اسلام علیکم ڈیئر لرنرز اور ہم بات کر رہے ہیں کی سکیلز آف سکسیسفل آنٹیپنیورز کی اور یاد رکھئے سکیلز سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ with the passage of time اپنے اندر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اچھا پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی گول سیٹنگ، انفرمیشن سیکنگ، اپرشونیٹی سیکنگ، لرننگ اور پریسسٹنس کی اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے planning and monitoring, financial intelligence, market intelligence, persuasion اور influence کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں planning اور monitoring کی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ planning کے tools بھی available ہیں اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اب technology نے آپ کو اتنا اتنی advance ہوگی اتنا آپ کو facilitate کر دیا ہے کہ آپ بہت سی planning through simulations کر سکتے ہیں یعنی اب تو simulations available ہیں آپ ان کے اندر اپنے product کی price اپنے کچھ سالوں کا data، اپنے market trends کی information put کریں اور پھر اس کے بعد آپ price کو بڑھا کے یا کم کر کے simulate کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے ایک یا دو یا تین سالوں کے اندر آپ کی predictive sales کتنی ہوں گی سو planning part کے اندر آپ کے لیے کافی سہولتیں موجود ہیں اسی طرح monitoring part بھی ہے monitoring کرنا بہت ضروری ہے obviously آپ نے پورے اپنے resources کو engage کیا وہاں ایک business کے اندر you need to keep an eye on everyone چاہے وہ آپ کے resources ہو چاہے وہ آپ کی team ہو چاہے وہ آپ کی financial team ہو چاہے وہ آپ کی market ہو monitoring کے اندر بھی اب بہت technology بہتر ہو گئی ہے مثال کے طور پر accounting کے بہت سے softwares available ہیں آپ ان softwares میں اپنا data ڈالیے day end کے اوپر اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کہاں کہاں پہ financially آپ کہاں زیادہ engage ہیں کہاں کم engage ہیں کس کے پاس order سے زیادہ جا رہے ہیں کس suppliers کے پاس کم جا رہے ہیں کس کے پاس ابھی تک order پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے کیتے دنوں میں پہنچنا چاہیے تھا اور نہیں پہنچا کہ ساری monitoring آپ کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس بہت سے softwares available ہیں اور آپ market میں جاہیے اور آپ دیکھئے تو آپ کو ان softwares کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ softwares چاہے وہ big enterprises ہوں تو وہ خود design کر لیتے ہیں small enterprises ہوں تو بنے بنائے لیتے ہیں لیکن planning اور monitoring بہت زیادہ ضروری ہے because day end کے اوپر صرف planning اور monitoring جو ہے وہ آپ کو assure کرتی ہے کہ you are on the right track finances کی بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں finances are really very critical because day end کے اوپر اگر آپ business میں سے ایک بہت major key element نکالنا چاہے تو وہ finance ہی ہوتا ہے finance کو basically the lifeline or the blood of any organization یا any enterprise کہا جاتا ہے financial intelligence بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے financial intelligence سے کیا مراد ہے financial intelligence سے مراد یہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے business شروع کیا ہے بیشک چھوٹے بیمانے پر شروع کیا ہے آپ نے record keeping کیسے کرنی ہے آپ نے اپنے sales کا record کس طرح سے maintain کرنا ہے آپ نے اپنی revenue اور profit میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے اپنے break even کو آپ نے achieve کرنا ہے day end کے اوپر آپ کے پاس کتنا cash available ہے کہ in case اگر آپ کو فل فور market میں جا کے کوئی چیز purchase کرنی پڑے تو آپ کے پاس وہ cash available ہو نہیں تو آپ نے کتنی sales کرنی ہے credit پہ یا آپ کے پاس account receivables کتنے ہیں آپ کے پاس non receivables کتنے ہیں یہ ساری کے ساری day end کے اوپر financial management ہے اس کا intelligence کا ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ کو سیکھنی چاہیے ایک entrepreneur سے جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے ہم سے اپنی story share کی کہ initially ان کے لیے کسی بھی financial statement کو پڑھنا بہت مشکل تھا اور جتنے بھی employees انہوں نے hire کیے day end کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جائے کرتے تھے کہ میں پریشان ہو جاتا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان figures کا میں نے کیا کرنا ہے اور جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کیا مجھے اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ساری کی ساری finance خود سیکھ لے سو it's a skill آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے day end کے اوپر if you are the CEO آپ نے فیصلہ کرنا ہے financial statements آپ کے سامنے ہیں تو you should know کہ یہ financial statements آپ سے کیا بات کر رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں market intelligence کی یہ with the passage of time آپ کی بہتر ہو جاتی ہے groom ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ کی market intelligence پہلے ہی بہت اچھی ہوتی ہے اچھا market intelligence سے کیا مراد ہے market intelligence سے مراد یہ ہے آپ نے اپنا business شروع کیا ہے آپ ایک local یا global جس بھی market میں آپ اپنی product کے ساتھ یا اپنی service کے ساتھ deal کر رہے ہیں آپ اس کی market research کریں یعنی آپ اس market کے dynamics کے بارے میں اس کے trends کے بارے میں خاص طور پر you need to keep an eye on your competitors آپ اپنی competitors کے اوپر ضرور نظر رکھیں اب تو competitors کے اوپر نظر رکھنا بہت آسان ہو گیا because تمام کے تمام companies جو ہیں ان کی ایک digital existence ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا product launch کر رہی ہے consumer سے کس طرح سے interact کر رہی ہے consumers ان کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں وہ consumers کو کس طرح سے reply کر رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں ہیں facebook یا instagram یا اور جتنے linked اور جتنے بھی digital ہمارے پاس sources ہیں یا medias ہیں وہاں پہ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں but you need to keep an eye on the market پھر ہم بات کرتے ہیں persuasion اور influence کی یہ جب persuasion اور influence ہے یہ ایک skill ہے بہت سے لوگ کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ extrovert ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھے جسے کہتے ہیں marketers ہوتے ہیں وہ market میں جاتے ہیں لوگ ان سے بات کرتے ہیں لوگ دو منٹ میں convince ہو جاتے ہیں اور ان سے product بائک کر لیتے ہیں جبکہ کسی کے پاس product بہت اچھی ہوتی ہے وہ market میں جاتا ہے اور بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے day end کے اوپر اسے کوئی product نہیں لے رہا ہوتا this is all about the art of persuasion آپ کو influence کرنا ہے day end کے اوپر supplier کو convince کرنا ہے کہ وہ آپ کی مرضی کی price کے اوپر آپ کو supplies دے سکیں day end کے اوپر آپ کو convince کرنا ہے consumer کو کہ آپ کی product کے design اور features اس کی demand کے یا اس کی need کے اہن مطابق ہے اور جو price آپ charge کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت اچھی price ہے اور اس price کے اوپر اس کو market سے کوئی اور product نہیں مل سکتی day end کے اوپر آپ کو convince کرنا ہوتا ہے اپنے تمام employees کو کہ یہ ایک بہتر organization ہے سو وہ اگر اپنے skills اس organization کے اندر invest کرتے ہیں سو ان کو promotion بھی ملے گی اور ان کا راستہ بھی جو ہے وہ career بھی جو ہے ان کے ساتھ grow کرے گا day end کے اوپر آپ again میں بار بار کہہ رہی ہوں جب آپ entrepreneur کو سنیں گے وہ صرف اور صرف persuasion کے اوپر ہی زیادہ rely کر رہا ہوتا ہے because اس نے سب سے interact کرنا ہوتا ہے کیا آپ اگر extrovert نہیں ہیں تو کیا آپ یہ persuasion skills نہیں سیکھ سکتے the answer is no آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں بہت سی trainings ہیں بہت سی courses ہیں جو آپ کو persuasion tactics سکھا سکتے ہیں کچھ اور کی skills کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو آپ کو develop کرنے کی ضرورت ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں du ира